ہیلو دوستوں جسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے روپا کا گھر یہاں پہ شونم اور پری دونوں کھل رہی ہیں دیکھتے ہیں اچھی کہانے میں کیا ہوتا ہے علی شونم شونم تمہیں دیوالی کی ساپنگ نہیں کرنی ہے کیا گاؤں میں بہت بڑا میلا لگا ہوا ہے میں تو آج شام میں جانے والی ہوں ممی کے ساتھ تم نہیں جاؤگی کیا میلے میں گھومنے کے لیے ارے ہاں ہاں پری میں بھی جاؤں گی نا ممی کے ساتھ میں بھی سامنے جاؤں گی ہم سب ساتھ میں چلیں گے میلا گھوم کر بہت ہی ساری چیزیں لانا ہے پٹا کے مجھے تو پٹا کے لینا ہے دیوالی میں میں تو بہت ہی زیادہ فوڑوں گی ارے ہاں ہاں سونم دیدی ہم تو چلیں گے سب میل کر میلا گھومنے کے لیے اور ادھر سیاں میسکوٹر پہ آ جاتا ہے چلو میں گھر پہنچ گیا ارے سونم بیٹی کیا کر رہی ہو ارے پاپا میں پری کے ساتھ تھیل رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے ارے روپا کہاں ہو تم روپا کہاں ہو ارے یہ کہاں ہے روپا ارے ہاں ہاں سیام بولیے میں یہاں پہ ہوں کیا کام ہے ارے روپا گاؤں میں میلا بیٹھ چکی ہے بہت ساندر میلا ہے اس ور دیوالی میں تم دیا بنائی نہیں ہو کیا دیوالی کے لیے ہر شال میں لے کر گاؤں میں میلے میں بیٹھتا ہوں اور اچھی خاصی ہماری انکوم بھی ہو جاتی ہے تم بہت ہی اچھا دیا بناتی ہو مٹی کی اس ور دیا نہیں بنائی ہو گیا مجھے میلا میں لے کر جانا ہے سام تک سارے دکان بیٹھ جائیں گے جلدی سے مجھے دیا دے دو میں لے کر جا کر مارکٹ میں بیٹھ جاتا ہوں ارے نہیں سیام میں تو اس ور دیا بنائی نہیں ہوں ارے ٹھیک ہے میں جلدی سے بنا دوں گے آپ کے لیے دیا اب مارکٹ میں لے کر بیٹھ جانا سام پہ مارکٹ لگنے والی ہے میں ابھی جاتی ہوں جلدی سے مٹی لے کر آ کر جلدی سے دیا بنا دیتی ہوں میں تو بھولی گئی تھی اس بار دیا بنائی نہیں ہوں اب چنتہ مت کریے میں جلدی سے دیا بنا دوں گی سام تک سوک جائے گی آپ لے جائیے گا دیا ارے ہاں ہاں روپہ تم جلدی سے بنا دو ارے سام تک مجھے دکان بھی لگانا ہے میں دکان جا کر لگاتا ہوں مارکٹ میں تم جلدی سے دیا بنا دو مجھے سام پہ لے کر دکان میں بیٹھنا ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ارے میں جا کر جلدی سے دکان لگا دوتا ہوں نہیں تو سارے دکان پھل اف ہو جائیں گے پھر مجھے دکت ہوگی دکان لگانے میں میں جلدی سے چلتا ہوں ارے ہاں میں تو اس بار بھولی گئی ہوں دیا بنانے کے لیے ہر سال ہماری اچھی بھی انکوم ہو جاتی ہے اور ساری دیے بھی بھگ جاتے ہیں میں ایک کام کرتی ہوں سونم کو لے کر جلدی سے باری سے مٹی لے آتی ہوں پھر مٹی کو اچھے سے پانی دے کر اچھے سے اسے مٹی کی دیا بنا دوں گی ارے سونم بیٹا جلدی سے چلو باری میں چلتے ہیں میں تو اس بار دیا بنائی نہیں ہوں میرے تھوڑا ہیلف کر دینا ارے ہاں ممی آپ تو ہر شل دیا بنا دی ہیں اس شل تو آپ نے بنایا نہیں ٹھیک ہے ممی چلیے میں آپ کی ہیلف کر دیتی ہوں ٹھیک ہے سونم میں چلتی ہوں سام میں ملتے ہیں مارکٹ میں ارے ہاں ہاں پری تم جاؤ ہم سام میں ضرور ملیں گے ارے ممی جلدی چلی ہمیں مٹی لے کر پھر دیا بنانا ہے ارے ہاں ہاں سونم بیٹا چلو ارے میں کتنی لا فرواں ہوں اس بار تو بالکل دیا میں نے بنایا نہیں جلدی سے میں بنا دیتی ہوں اور ادھر روپا مٹی لے آتی ہے ارے کتنی بھاری ہے یہ مٹی کے برطن میں جلدی سے اسے رکھ دیتی ہوں نیچے نہیں تو گر جاؤں گی میں مٹی کو لے کر ارے رکھ دیتی ہوں بہت ہی جیادہ بھاری ہے یہ مٹی چلو میں لے کر آگئی مٹی جلدی سے جیے بنا دیتی ہوں علے ممی ممی مجھے بھی دیا بنانا ہے پلیز مجھے بھی بنانا سکھا یہ نہ دیا ارے ہاں ہاں سونم بیٹا میں جیسے جیسے بناوں گی تم دیکھنا ٹھیک ہے میں جلدی سے پانی ڈال ڈال کر جلدی سے مٹی کو اچھے سے مکس کر دیتی ہوں دیا بنانے کے لیے چلو تھوڑے تھوڑے پانی دے کر اچھے سے مٹی کو یہ کر دیتی ہوں میں اچھے سے ہاتھوں سے اور پیر سے اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی تھوڑے تھوڑے کر کے پانی میں دوں گی نہیں تو مٹی بہت ہی زیادہ خراب ہو جائیں گے دھیرے دھیرے پانی دوں گی دیا بننے کے لیے مٹی ٹھیک ہو جائے گا میں پیر سے اچھے سے کر دیتی ہوں اور ادھر روپہ پیر سے مٹی کو گننے لگتی ہے اچھے سے مٹی کو گن لیتی ہوں ارے میرے پیر بہت سارے مٹی لگ گئے کوئی بات نہیں چلو پیر سے اچھے سے مٹی گنتے ہیں میں پیر سے گن لیتی ہوں ارے یار میرے پیر میں تو سارے مٹی لگ رہے ہیں کوئی بات نہیں پیر کو دھولوں گی اور ادھر روپہ مٹی کو اچھے سے گن لیتی ہے پانی ڈال ڈال کر چلو میں دیرے دیرے پانی ڈال کر مٹی کو اچھے سے گن لیتی ہوں اب یہ دیرے بننے کی لائک ہو چکی ہے اب میں دیرے بناؤں گی سونم بیٹا تم دیکھنا دیرے دیرے میں دیرے کیسے بنا رہی ہوں تم اسی طریقے سے بنانا ٹھیک ہے ممی اب بنائیے میں دیکھتی ہوں میرے پیر میں کتنا مٹی لگ گیا ہے چلو کوئی بات نہیں پہلے دیرے بنا دیرے دیرے چلو میں مٹی لے لی ہوں ہاتھ پہ اب میں جلدی جلدی سے دیرے بنا دیرے ہوں سیام بہت ہی در ڈاٹیں گے سام کے ٹائم میں انہیں دکان بھی لگوانا ہے میں جلدی جلدی سے بنا دیرے لگتی ہے اور ادھر روپہ ایک ایک کر کے سارے دیے بنانے لگتی ہے ارے روپہ تو بہت ہی سندر اور بہت ہی اچھا دیا بناتی ہے ارے ممی آپ تو بہت ہی سندر دیا بنائی ہے ممی مجھے بھی بنانے دو نا ٹھیک ہے سونم بیٹا میں جس طریقے سے دیا بنائی ہوں تم بھی اس بنانا ٹھیک ہے اور ادھر روپہ اور سونم ایک کر دیا بنانے لگتے ہیں اور ادھر روپہ سارے دیے بنا دیتی ہے ممی دیکھئے نا میں نے دیا بنایا ہے سندر ہوا کی نہیں ارے واپ سونم تم تو بہت ہی اچھا سندر دیا بنائی ہو بہت ہی سندر دیا ہے بہت ہی اچھا بنا ہے چلو میں جلدی سے سارے دیے کو اٹھا کر دھوپ میں سکھا دیتی ہوں دیے سکھ جائیں گے چلو میں ایک ایک کر سارے دیے رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے میں جلدی سے سارے دیے کو سکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے سونم بیٹا تم یہ بیٹھ سکھ کر چھت آتی ہوں اور ادھر روپہ سارے دیے سکھ خانے کیلئے چھت کو لے جاتی ہے ارے میں جلدی سے آکر نحال ہوں کتنی جندی ہو گئی ہوں میمیٹی سے یہ تھے آج کی کہانی دوستو ہماری کا نی اچھی لگی تو لائک سسکیب کریں نہ بھولیں تھنکس پر وچنگ بائی بائی